اسلام علیکم میورز آج ہمارا ٹاپک ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کے انٹاروگیٹیو سنٹینسیز جیسے کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی فکروں کو اردو میں ترجمہ کرتے وقت فکرے کے آخر میں تاہیتی ہیتے ہیں تاہوں وغیرہ آتے ہیں اس زمانے کے فکرے کے انگریزی میں پہچان کچھ اس طرح سے ہے فائل کے بعد ورب کی پہلی فارم استعمال ہوتی ہے اگر فائل ہیشی اٹیا وائی نام ہو تو اس کے ورب کے ساتھ اس اضافہ ہوں مجھukanی فائل کے بعد عقلی نہ ہوں یا جمع نام ہو ہم نے پڑھا تاہی میں تبدیل کرتے واقعہ نایٹیو میں تبدیل کرتے وقت فائل کے بعد does not یا do not لگاتے ہیں اگر فائل he she it یا why نام ہو تو does not لگاتے ہیں اگر فائل i u e دے یا جمع نام ہو تو do not لگاتے ہیں یہاں تک ہم نے پڑھاتا اب نیکسٹ ہے interrogative sentences سوالیہ فکرے جس میں سوال پوچھا جاتا ہے تو چلتے ہیں اور مثالوں سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پہلے اس زمانے کی فکروں کو سوالیہ میں تبدیل کرتے ہیں فکرے کے شروع میں does یا do لگاتے ہیں اس زمانے کی فکروں کو سوالیہ میں تبدیل کرتے ہیں فکرے کے آغاز پر does یا do لگاتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ does کہاں پہ لگانا ہے اور do کہاں پہ لگانا ہے تو بہت ہی سمپل سا ہے اگر file subject he she it یا singular noun ہو ایک نام ہو تو ہم does کو فکرے کے شروع میں لگائیں گے اگر file i you we they یا plural noun ہو جمع نام ہو ایک سے زیادہ نام ہو تو ہم فکرے کے شروع میں کہہ لگائیں گے do لگائیں گے ٹھیک ہے سمجھ آگئی یاد رکھے جب ہم does لگا لیں گے negative میں یا interrogative میں تو یاد رکھے کہ جو s یا اس کا عاملہ اضافہ کیا ہوتا ہے ورپ کے ساتھ وہ automatically ختم ہو جاتا ہے clear ٹھیک اب جب ہم فکرے کے شروع میں does یا do لگا لیتے ہیں تو فکرے کے آخر میں ایک اور change کرنی پڑتی ہے full stop کی جانا سوالیاں نشان لگاتے ہیں سمجھ آگئی clear اس زمانے کے فکرے کو سوالیاں میں تبدیل کرتے ہیں وقت فکرے کے شروع میں does یا do لگاتے ہیں اگر file his sheet یا why نام ہو تو does لگاتے ہیں اگر file i.o.e دیا جانا ہوں تو do لگاتے ہیں فکرے کے آخر میں full stop کی بجائے سوالیاں نشان لگاتے ہیں چلتے ہیں blackboard کی طرف اور example سے آپ کو بتانے کی اور سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کیا وہ school جاتا ہے وہ school جاتا ہے he goes to school وہ school نہیں جاتا ہے he does not go to school اب کیا وہ school جاتا ہے تو ہم نے کہا تھا کہ کیا وہ he does does he goes کی جگہ go ہو جائے go to school اب یہاں پر ایک سٹوڈنٹ پوچھ سکتا ہے کہ سر آپ نے پچھلے دنوں جب ہم نے پڑھایا تھا تو آپ نے کہا تھا وہ school جاتا ہے he goes to school آپ نے کہا تھا اب سر آپ نے does he go to school کر دیا یہ yes کہاں چلا گیا تو بیٹا اس کا جواب یہ ہے کہ جب بھی ہم فکرے کے شروع سب نہیں یا سوالیہ میں انسٹینٹینسز کو تبدیل کرتے ہیں تو جب does آتا ہے تو یہ اس یا اس کا اضافہ میں نے آپ کو بتایا تو وہ ختم ہو جاتا ہے automatically یہ بلکل اس کا دشمن ہے ٹھیک ہے فور یہ اس یا اس کے اضافہ ختم ہو جاتا ہے تو does he go to school اب یہاں پر باج بچے کہتے ہیں کہ سر یہ تو چھوٹا سا مسٹیک ہے میں بھول گیا یاد رکھیں جب آپ یہ question mark سوالیہ نشان نہیں لگاتے ہیں تو آپ کا sentence غلط ہو جاتا ہے آپ کو اگر اس کے دو مارس ہیں تو ہو سکتا ہے کہ examiner آپ کو ایک مارک دے دے یا ایک بھی نہ دے اسے بالکل ہی غلط قرار دے کیونکہ سوالیہ فکری کے پہچان یہ ہوگی یہ اس کا نشان ہے ٹھیک ہے next example number two کیا وہ کپڑے دھوتی ہے she washes clothes ہم نے کہا تھا she washes clothes اب یہاں پر چونکہ ہم نے کہا تھا کہ جب he she it یا why نام ہو تو does لگتے ہیں does she اب washes کی جگہ wash ہو جائے گا کیا ہو جائے گا wash ہو جائے گا does she wash the clothes اور full stop کی جگہ کیا ہا جائے گا question mark ہا جائے گا clear next کیا بارش ہوتی ہے تو ہم نے کہا تھا he she it تو یہاں پر بھی does آئے گا does it rain rains کی جگہ صرف rain آئے گا rain does it rain s کا اضافہ ختم ہو گیا یہ تو تھی he she it اب واحد ناؤں singular ناؤں کیا عثمان جھوٹ بولتا ہے does عثمان does عثمان tell a lie دیکھیں یہاں پر ہم نے جب پالٹی فکرے تھے تو ہم نے کہا تھا عثمان tells a lie s لگایا تھا اب چونکہ negative میں جب آتا ہے یا سوالیہ میں تو ہم does عثمان tell a lie s ختم ہو گیا ٹھیک ہے clear کیا میں ورزش کرتا ہوں اب ہم نے کہا تھا کہ اگر فائل he she it یا واحد نام ہو he she it یا واحد نام ہو تو does کو فکرے کے شروع میں لگا ہے اگر فائل i you we they یا plural نام ہو تو do فکرے کے شروع میں لگاتے ہیں اب کیا میں آئی آگیا ہے تو do i take exercise we sing a song okay یہاں پہ بھی full stop کی جگہ ہم نے question mark لگا دیا کیا وہ cricket کیلتے ہائیں جمع ہے بہت سارے لوگ ہیں do they play cricket cricket یہاں پہ full stop کی جگہ ہم نے question mark لگا دیا اب ایک اور آپ سوچ رہیں گے کہ plural noun کیا ہوتے ہیں جمع نام مثال کے طور پر کیا کیا علی اور عثمان سیب کھاتے ہیں کھاتے ہیں کیا علی اور عثمان سیب کھاتے ہیں تو ہم کیا کر دیں گے چونکہ ہم نے کہا تھا کہ اگر فائل ہی شی اٹ یا واحد نام ہو تو دس فکرے کے شروع میں لگا تھا اگر فائل آئی یو وی دے یا جمع نام ہو تو جمع نام کیا ہو گئے دو علی and عثمان eat apples اوکے full stop کی جگہ question mark لگا دیا تو ویورز امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور informative لگی ہوگی اور اگر مجھے خوشی ہوگی اگر آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہو تو اگر آپ نے اس سے کچھ سیکھا ہے یا آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو ضرور کمنٹس میں بتا دیجئے گا اور ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ ہمارے ایپس ایپس انگلیش گرامر کے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اگر اچھی لگی ویڈیو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو نیکسٹ ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ